سوتے ہوئے دونوں کے بازو ایک دوسرے کی گردن میں ہمائل اور گالوں سے گال اور سینے سے سینہ ملا ہوا ہوتا تھا دونوں ایک دوسرے کو جکڑ کر بلکہ باہوں میں قید کر کے سوتے تھے جو ہی وہ تھوڑے سے بڑے ہوئے جینی نے گھر کے کام کاج اور کھانے پکانے میں دلچسپی لینا شروع کر دی پال اس کی پکی ہوئی چیزوں پر بہت خوش ہوتا اور اس کی تحسین کے لیے اس کے گالوں پر دو تین بو سے جڑ دیتا دوسری طرف پال نالیوں کی کھدائی بیج بونے چھوٹی کلاری سے لکڑیاں کاٹنے اور کاشت کاری کے دوسرے مراحل میں ڈومنگو کی مدد کرنے لگا اگر جنگل میں گھومتے ہوئے اسے کوئی خوبصورت پھول یا لذیذ پھل نظر آتا یا کسی گھونسلے میں پرندے کے بچوں کا شائبہ ہو جاتا تو وہ بندر کی طرح درخت کی سب سے اونچی شاخ پر چاڑ جاتا اور اپنی فتح پر اکڑتا ہوا مال غنیمت لاکر اپنی بہن کو دے دیتا کسی ایک بچے کی کسی جگہ پر موجودگی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ دوسرا بھی کہیں قریب ہی ہوگا ایک بار میں پہاڑ سے نیچے اتر رہا تھا کہ میں نے باگ کے پرلے کنارے کے پاس جینی کو تیز تیز بھاگتے دیکھا اس نے اپنا پیٹی کوٹ سر پر یوں ڈالا ہوا تھا جیسے بارش کی فوار سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو دور سے وہ مجھے اکیلی معلوم ہوئی لیکن جب میں اس کی مدد کرنے کے لیے اس کی طرف تیزی سے بڑھا تو مجھے پتا چلا کہ اس نے پال کو مکمل طور پر خود سے چمٹا کر اپنی پیٹی کوٹ کے نیچے چھپا رکھا ہے اور دونوں چھتری کی اپنی نئی ایجاد پر کھول کر کہکے لگا رہے تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے ان کی ساری کی ساری تعلیم یہی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں انہیں کسی نے یہ تعلیم نہیں دی تھی کہ جھوٹ نہیں بولتے دھوکہ نہیں دیتے چوری نہیں کرتے غصہ نہیں کرتے چگلی نہیں کھاتے ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی نہ انہوں نے ایسا کبھی کیا البتہ ان کی ماہ ان کو یہ ضرور سکھاتی تھی کہ اگر وہ چرچ جا کر دعا نہیں کر سکتے تو جہاں کہیں بھی ہوں کھیت میں پہاڑ پر گھر پر جنگل میں تو اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر خدا سے دعا ضرور کریں ان کی ماہوں نے ان کو خدا سے کبھی نہیں ڈرائیا تھا کہ خدا ظالم ہے اور وہ ناشکرے بچوں کو سزائیں دیتا ہے ایسی بات ان ماہوں نے دونوں ماہوں نے کبھی اپنے بچوں سے نہیں کی تھی ان کا بچپن اپنی ماہوں کی مدد کرنے اور گھر کے کام کاج کرنے میں بڑی صورت کے ساتھ پی دیا صبح مرک کی پہلی بانگ کے ساتھ جینی اٹھ جاتی اور پانی بھرنے قریب ہی واقع چشمیں کی طرف چلی جاتی واپس آ کر جینی ناشتہ یہ یار کرتی ادھر صورت کی پہلی کرن کے ساتھ مارگریٹ اور پال عبادت کرنے ان کے گھر آ جاتے وہ سب مل کر دعا مانگتے ہم دو سنا کا مقدس گیت گاتے اور پھر گھر کے سامنے درختوں کے نیچے بیٹھ کر ناشتہ کرتے اور مناجات پڑتے بارہ سال کی عمر میں ورجینیا میں جسمانی تبدیلیوں کا آغاز ہو گیا اس کے سنہرے گنے بال اس کے چہرے پر سایہ کیے رکھتے اس کی نیلی آنکھوں اور پتلے پتلے سرخ ہونٹوں نے اس کے چہرے کو بے انتہا پرکشش بنا دیا جب وہ بولتی تو اس کی آنکھیں رنگ آمیزی سے چمکنے لگتی اور اگر خاموش رہتی تو اس کا پورا جسم بولنے لگ جاتا پال پر بھی جوانی ٹوٹ کر چھانے لگی تھی وہ جینی سے قدرے لمبا تھا اس کی جلد تانبے کی طرح چمکتی تھی ستوان آگ کالی آنکھیں گھنی بھمیں اور موچوں کی جگہ سرمائی دھند اس کے چہرے سے ملاحت اور نرمی جلکتی تھی پال سے وہ ہر وقت حرکت میں رہتا کسی نہ کسی کام میں مصروف سوائے اس وقت کہ جب اس کی بہن دپہر کا کھانا لے کر آتی تو وہ بھی کام چھوڑ کر اس کے ساتھ چپک کر بیٹھ جاتا پھر وہ خاموشی سے کھانا کھاتے اور کوئی بات نہ کرتے ان کی خاموشی سے یوں لگتا جیسے سنگ مرمر کے دو سنگی مجسمیں بیٹھے ہیں ان دو گھروں میں دو چھوٹی بکریاں اور ایک بڑا سا کتہ تھا جو رات کو چوکی داری کے فرائح سر انجام دیتا تھا مادام اور مارگریٹ اپنے گھروں کی ضرورت کا کپڑا خود کا پاس کات کر بنتی تھی ان کے پاس جوتیوں کا ایک ایک جوڑا تھا جو وہ شیڈو گروف شیڈ ڈاک گروف کے چرچ میں اتوار کو جانے کے لیے پہنتی تھی گھر اور کھیتوں میں وہ ننگے پاؤں پھرتی رہتی تھی پورٹ لویس کے بازار وہ جاتی ہی نہ تھی کہ کہیں لوگ ان کے لباس کا مزاک نہ اڑائیں جو بنگال کے سادہ سے نیلے لیلن پر مشتمل تھا جو بالعموم غلام لوگ پہنتے تھے اپنی بیٹی کی بدلتی جسوانی تبدیلیاں دیکھ کر مادام ڈیلہ توہ سخت پریشان اور متضبزب رہنے لگی وہ اکثر خود سے سوال کرتی کہ اگر کل کلان کو میں مر جاؤں تو میری گڑیا جیسی حسین بیٹی بغیر پیسے کے کیسے گزارے زندگی گزارے گی مادام ڈیلہ توہ کی ایک پھپی فرانس میں رہتی تھی جو بہت امیر کبیر اونچے طبقے کی کافی سخت دل اور کٹر مذہبی خاتون تھی مادام کی شادی پر اس نے اتنا زیادہ ہنگامہ برپا کیا تھا اس پھپی نے اور اتنے سخت الفاظ استعمال کیے تھے کہ مادام نے دل میں فیصلہ کیا تھا کہ حالات چاہے کیسی ہی تکلیف دے کیوں نہ ہو جائیں چاہے وہ مرتی مر جائے لیکن وہ پھپی جیسی سخت دل خاتون سے کوئی رابطہ نہیں رکھے گی مگر ورجینیا کے پودے پیدا ہونے پر جب وہ ماں بنی تو اس کے سخت خیالات پر مادرانہ شفقت کے جذبات حابی ہو گئے اور اس نے پھپی کو ایک خط لکھ دیا جس میں اپنے خامند کی اچانک باوت ورجینیا کی پیدائش اپنے کٹھن حالات تنگ دستی اور اکیلے پن کی ساری کیفیت لکھ بھیجی اپنی پھپی کو اس کا خیال تھا کہ اس کے مسائب کا ذکر سن کر اس کی پھپی کا دل پسید جائے گا اور وہ اسے واپس اپنے گھر بلا لے گی اپنے پاس مگر اسے کوئی جواب موصول نہیں ہوا پھر بھی وہ وقتن فوقتن خطوط لکھتی رہتی کہ شاید کبھی پھپی کا دل نرم پڑ جائے کئی سال گزر گئے مگر کٹھور دل پھپی کا کوئی جواب نہیں آیا پھر تین سال بعد ایک خوشگوار دن اسے پوسٹ بین کی طرف سے پیغام ملا کہ گورنر ماریشس موسیو بردونے کے پاس تمہارے لیے ایک خط ہے جو گورنر کو تمہاری پھپی نے بھیجا ہے گورنر وہ خط تمہیں دستی دینا چاہتا ہے مادام دولہ توہ خوشی سے بے قابو ہو گئی اور سوچنے لگی آخر پھپی کی ممتہ نے آخر اس کی ممتہ نے پھپی کی ممتہ کو بیدار کر ہی دیا وہ اڑ کر اسی دن گورنر سے ملنے پورٹ لویس پہنچ گئی اس نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ وہ اپنے گھریلو سے سادہ لباس میں گورنر سے ملنے چلی آئی ہے گورنر نے اس کی آنٹ کا ایک خط اسے دیا جس میں لکھا تھا تمہیں اپنے کیے کی سزا ملی ہے جس کی تم مستحق تھی ایک آوارہ اور گھٹیا انسان سے زبردستی شادی کرنے پر تمہارے نصیب میں یہی ٹھوکریں لکھی گئی تھی جذبات کی سزا ایسے ہی ملا کرتی ہے تمہارے خامند کی قبل وقت موت قدرت کی طرف سے تمہارے گناہوں کی سزا ہے تم نے اچھا کیا کہ خاندان کو پورے شہر میں بدنامی سے دوچار کرنے کی بجائے تم ایک دور دراز جزیرے پر چلی گئیں تمہارا نکمہ خامند تمہیں رئیس بنانے سے پہلے ہی مر گیا غرض بھتی جی کی اچھی خاصی خبر لینے کے بعد آنٹ نے خط کے آخر میں لکھا تھا کہ شادی ایک عذاب ہوتی ہے اسی لئے میں نے خود شادی نہیں کی اور اپنی دولت سے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہوں تاہم میں نے گورنر مارشس موسیو بوردونوں سے تمہاری سفارش کر دی ہے امید ہے وہ تمہارا خیال رکھے گا مادام ڈیلا توانے دل میں سوچا واہ بھپی واہ تم نے سفارش بھی ایسی ہی زہریلی کی ہوگی جتنا زہریلہ مجھے خط لکھا ہے پھر بھی اس نے ڈرتے ڈرتے گورنر سے اپنی اور اپنی بیٹی کی حالت زیاد بیان کی اور مدد کی خاصگار ہوئی مگر گورنر نہید سرد مہری سے کہا چلو ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے کہ ہم تمہارے لئے کیا کر سکتے ہیں مگر توہ تمہیں اپنی آنٹ کا دل نہیں دکھانا چاہیے تھا یہ تم نے اچھا نہیں کیا اس کے بعد گورنر نے ایسے ہاتھ ملایا جیسے کہہ رہا ہو چلو اب دفان ہو جاؤ مادام ڈیلا توہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے کاٹیج واپس آئی وہ سارا راستہ روتی آئی تھی جس کی وجہ سے آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی مایوسی میں تلخی بھی شامل تھی اس نے ساری زندگی اس قسم کی زلط کا سامنا کبھی نہیں کیا تھا جس طرح گورنر نے اسے بے توکیر کر کے اپنے دفتر سے نکالا تھا اس نے مارگریٹ اور دونوں بچوں کو خط پڑھ کر سنایا اور خاموشی سے آنسو بہاتی رہی مارگریٹ نے اٹھ کر اسے اپنی باہوں میں بھار لیا اور بولی میری پیاری دوست میری پیاری بہن لیکن اس کے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکی اس کا گلہ رندگیا آواز بھرا گئی اور وہ مادام سے لپٹ کر ہچ کیانے نہیں لگی ورجینیا بھی یہ منظر دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اس نے مادام اور مارگریٹ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگایا اور پھر دل پر بھیج کر کھڑی ہو گئی پال کی آنکھیں بھی شولے اگل رہی تھی اس نے اپنا پاؤں زور سے زمین پر مارا مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے غصہ کس پر آ رہا ہے درد کی یہ بارات کس نے چڑھائی ہے شور کی آواز سن کر ڈومنگو اور میرے بھی اندر آ گئے اور چھوٹا سا کاٹج رونے چلانے آہوں سسکیوں اور دھک بھری آوازوں سے گونجنے لگا آہ میری پیاری مادام آہ میری اچھی مالکن آہ میری غمگین ماں براہ کرم رونا بند کر دو ورنہ میرا قلیدہ پھٹ گیا موسیقی